اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج کی ریسیبی کا نام ہے حیدربادی دمکہ خیمہ دمکہ خیمہ کی خاص بات یہ ہے کہ اسے آپ فریج میں تین سے چار دن دکھ سٹور کر سکتے ہیں اسے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے مسالوں میں میں یہاں پہ لے رہی ہوں سو گرام ممپلی وان ٹیبل سپن خش خش وان ٹی سپن چرنجی سو گرام خوپرا ان سبھی کوچھی طریقے سے روز کر لے کے فائن پوڑا بنا لیجے ٹین بڑے فریٹ پیاس ٹین سے چار دار چینی کے پیسے آٹھ دس کواپ چینی پانچ لاؤنگ پانچ الیچی وان ٹی سپن روز کر آوا زیرہ وان ٹیبل سپن روز کر آوا دھنیا ان سبھی کا فائن پوڑا بنا لیجے میں یہاں پہ لے رہی ہوں آدھا کے لوہ خیمہ اس میں وان ٹیبل سپن لال مچ پوڑا اٹ کریں اگر آپ ٹی کا خواہ دیں تھوڑا اسٹرہ لیجے ہاف ٹیبل سپن نمک ٹیس کے حساب سے وان ٹی سپن حلدی پوڑا وان ٹی سپن آدھے گلسن پیسٹ ان سبھی کو اچھی طریقے سے مکس کریں اور میننیشن کے لیے دس سے پانچ امیٹ رکھیں آدھے کلو دھائی میں ہاف ٹیبل سپن لال مچ پوڑا اٹ کریں ہاف ٹیبل سپن نمک ٹیس کے حساب سے ہاف ٹی سپن آدھے گلسن پیسٹ اچھی طرح سے مکس کریں ان سبھی کو خیمے میں اٹ کریں گے سب سے پہلے دھائی کا نسٹر پی تلیوی پیاس کا پیسٹ مسالہ کا پوڑا گرم مسالہ پوڑا ان سبھی کو اچھی طریقے سے مکس کریں دم کا خیمہ بنانے کے لیے میں یہاں پہ لگن لے رہی ہوں اسی میں تیل اٹ کریں تیل جب اچھی طریقے سے گرم ہونے کے بعد کیاس کو میڈم فلم پر رکھیں پھر اسی میں خیمے کو اٹ کریں ایک منٹ تک اچھی طریقے سے بنیں جس کو لو فلم پر رکھیں لگن پر کور کریں پندرہ میٹھ تک پکائیں خیمے پچھے کریں دھین کا پانی سک گیا ہے مسالہ خیمے اچھی طریقے سے پک گیا ہے یعنی تیل اپر آ گیا ہے اب اسی میں ہافی سپون لکھا لیں مکس پڑا تیس میں چھوڑی مچھی کم دکھری تو میں یہاں پہ 1-2 اسپون لال مکس پڑا اٹ کریں اچھی طریقے سے مکس کریں چھوڑا سا آرادھنی آگ کریں اچھی طریقے سے بھونیں دم کے خیمے پچھے اس کی بنانے کے لئے میں یہاں پہ 1-2 مینٹ تک دم پہ رکھیں تو تیار ہے حیدربادی دم کا خیمہ اب اسے ڈشارٹ کر لیں آپ اسے بگارہ کھانا یا پراتے کے ساتھ بھی سف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میرے سپی ضرور پسند آئی کامنڈ بکس میں لکھیں بتائے گا میرے سپی کیسے لگی میرے ویڈیو کو لائک کریے زیادہ زیادہ شیئر کریے اور میرے چیل کو سبسکرائب کریے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ